مسکولر ڈسٹروفی خاص طور سے جو ڈیوشن مسکولر ڈسٹروفی ہوتی ہے ڈی ایم ڈی ہوتی ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ جو بچہ تین سال کا یا اس سے اوپر جب ایج میں آتا ہے تو اس کی جو موٹر مسلس ہوتی ہیں یا جن کو ہم والنٹی مسلس کہتے ہیں اور اس کو سمجھانے کے لیے میں ایسے بتاؤں کہ جو مسلس ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ ویک ہونا سٹارٹ ہوتی ہیں تین سال کا یہ بچہ ہوگا اس کے بعد یہ سمٹم دکھائی دینے لگیں گے بچے کو بیٹھ کے اٹھنے میں پرابلم چلنے میں پرابلم اور اپنا روٹین ورک کرنے میں پرابلم محسوس ہوگی اور جیسے جیسے اس کی ایج بڑھے گی چار پانچ ہے سات سال اس کی جو پرابلم ہے وہ یہ بڑھتی رہے گی اور اس کی جو مسلس ہیں وہ ویک ہوتی ہی چلی جائیں گی اور بچہ میں کافی کمزوری جو ہے ہو جائے گی اس کے بعد جو دوسری اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ بچے کی انٹرنل مسلس کا ویک ہونا اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کو روکنا بہت ہی ضروری ہے انٹرنل آرگنز جو ہیں ان کی مسلس کو ویک نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ ایک لائف تھریٹننگ جو ہے سیچویشن بن جاتی ہے تو اس میں ایک ایج ہوتی ہے گیارہ یا بارہ سال جب بچہ دس سال پورے کر لیتا ہے اس کے بعد جب وہ گیارہ سال یا بارہ سال کی ایج میں آتا ہے تو اس کے جو انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں اور یہ انٹرنل آرگنز جو ہوتے ہیں بہت ہی وائٹل اور بہت ہی امپورٹنٹ آرگنز ہوتے ہیں ان کی مسلس جو ہے ویک ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے اس میں جو آرگنز ہوتے ہیں جن کی مسلس ویک ہوتی ہیں وہ ہمارا ہارٹ جو دل ہے جن کی مسلس کو ہم کارڈیک مسلس کہتے ہیں وہ ویک ہونا اسٹارٹ ہوں گی اس کے بعد جو ڈائیفرام ہوتا ہے جو ہمارے لنگس ہوتے ہیں اس کے نیچے ایک لیئر ہوتی ہے ایک میمبرین ہوتی ہے جس کو ہم ڈائیفرام کہتے ہیں وہاں کی مسلس جو ہوتی ہیں وہ ویک ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ اوپر سے لے کے نیچے کی طرف کو چلتا ہے انٹرنل جو ہمارے لور لیم ہوتے ہیں وہاں کی مسلس جو ہیں ویک ہوتی ہیں اس طرح سے پیٹن چلتا ہے اس کے بعد ہاتھوں میں ویکنس آتی ہے جب کارڈیک مسلز جو ہارٹ کی مسلز ہیں وہ ویک ہوں گی تو جو ہمارا ہارٹ کا جو فنکشن ہوتا ہے کانٹریکشن اور ایکسپینشن ہارٹ آپ کا جو ہے کانٹریکٹ نہیں کرے گا مطلب سکڑے گا نہیں وہاں کی مسلز ویک ہوں گی جس سے آپ کا جو ہارٹ ہے وہ بلڈ کو پوری طرح سے پمپ نہیں کرے گا اور جو بلڈ کا ایک فلو ہماری باڈی میں ہونا چاہیے وہ فلو جو ہے نہیں ہوگا دوسری چیز جو ڈائی فرام ہوتا ہے جو لنگس کے نیچے ایک میمبرین ہوتی ہے وہاں کی جب مسلز ویک ہوں گی کیونکہ ڈائی فرام کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے جب ڈائی فرام نیچے کی طرف جاتا ہے تو لنگس جو ہوتے ہیں ایکسپینڈ ہوتے ہیں فیلتے ہیں اور جو آکسیجن ہم لیتے ہیں وہ پوری طرح سے لنگس کے اندر بھر جاتی ہے جب یہ ڈائی فرام اوپر کی طرف کو جاتا ہے تو پھر یہ جو آکسیجن ہوتی ہے بلڈ کے ساتھ جو ہے اندر جاتی ہے ہارٹ میں جاتی ہے اور جو کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہے وہ باہر ہم چھوڑتے ہیں لیکن جب اس کی مسلز ویک ہوں گی ڈائی فرام کی تو جو آکسیجن ہے وہ ہماری باڈی کے اندر نہیں پہنچے گی جس سے سانس لینے میں پریشانی ہونا اور ایک جیسے گھٹنسی ہوتی ہے اس طرح کی پرابلم ہونا اور جو انرجی ہماری باڈی کو چاہیے ہوتی ہے وہ انرجی باڈی کو نہیں ملنا جس سے اور کمزوری ہونا اس طرح کی سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ دکھائی دینے لگتے ہیں تو ہمارے ہارٹ کی مسلز کو ہم کوئی سٹرونگ رکھنا ہے ہمارا جو ڈائی فرام ہے اس کی مسلز کوئی سٹرونگ رکھنا ہے اس کے بعد ایک اور جو پرابلم آتی ہے ڈی ایم ڈی کے پیشنٹس میں وہ ہوتی ہے اس کا جو کھانے والا جو پائپ ہوتا ہے فوڈ پائپ اویسو فیگس وہاں کی مسلز بھی ویک ہوتی ہیں تو کھانے میں بھی پریشانی ہونا تو اس طرح کی پرابلمز جو ہیں وہ جو ہے آتی ہیں اور جس سے جو ہے اگر اس طرح کی جب پرابلم بڑھتی ہی چلی جائیں گی جو ہارٹ مسلز ہیں وہ ویک ہونے لگیں گی جو لنگز ہیں وہ پروپر کام نہیں کریں گے کھانا کھانے میں دکت ہوگی آکسیجن باڈی کو نہیں ملے گی تو یہ ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہو جاتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے ڈی ایم ڈی کے پیشنٹ کی جن کو ڈی ایم ڈی ہوتا ہے یا ڈیوشن مسکولر ڈسرافی ہوتا ہے کیونکہ جب انٹرنل آرگنز کام نہیں کرتے تو اس سے پھر دکت اتنی بڑھتی ہے کہ اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ بھی اپنی مینٹین یا سسٹین نہیں کر پاتے ہیں ایسے لوگ اور ہم مانتے ہیں کہ جو لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے ڈی ایم ڈی پیشنٹ کی وہ بیس سال یا بائیس سال یا اس سے بھی کم ہوتی ہے تو اس چیز کو روکنا بہت ہی ضروری ہے جو ہماری باہر کی جو مسلس ہیں موٹر مسلس ہیں اس کے ساتھ جو انٹرنل آرگنز ہیں وہاں کی مسلس کی ویکنس کو روکنا بہت ہی ضروری ہے جس سے لائف کے اوپر کسی طرح کی تھریٹ نہ آئے اور جو دوسری مسلس ہوتی ہیں والینٹری مسلس ہوتی ہیں اس میں بھی طاقت بنا کے رکھنا بہت ہی ضروری ہے تو دونوں چیزیں اگر مینٹین رہتی ہیں تو لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے بہت اچھی رہتی ہے جو لائف ہے وہ چلتی رہتی ہے اور جو باہر کی جو مسلس ہیں وہ اگر اسٹرنٹ اس میں رہے گی تو آپ اپنے ڈی ٹو ڈی ایکٹیویٹی کے جو کام ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو دل کو مضبوط رکھنا بہت ہی ضروری ہے اور یہ سب چیزیں کرنے کے لیے جو ہیں میڈیسنس جو پروائیڈ کی جاتی ہیں بہت ہی ایکٹیو ہے جیسے پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ جو ہومیپیتک میڈیسنس ہیں اس میں جو کمبینیشن ہوتا ہے اس میں ہارٹ کی مسلس کو طاقت دینے کے لیے جو لنگس ہوتے ہیں ہمارے فیفڑے ہوتے ہیں وہاں کی مسلس کو طاقت دینے کے لیے جو لیور ہے ہمارا اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے اور جو ہمارا ڈیجیسٹیو سسٹم ہے اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے جو نروس سسٹم ہے اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے اور جو ہماری سکیلیٹل مسلس ہیں والینٹری مسلس ہیں ان میں طاقت لانے کے لیے اس طرح کی میڈیسنس کو جو ہے مکس کر کے دیا جاتا ہے تو جو آپ کی باہر کی جو موٹر یا جو والینٹری مسلس ہیں وہ بھی مضبوط رہیں گی اور جو انٹرنل اورگنس ہیں وہاں کی مسلس ویک نہیں ہوں گی ملہا آپ کو کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں آئے گی جس سے آپ کی لائف کے اوپر کسی طرح کی تھریٹ آئے یا کوئی کسی طرح کی پرابلم آئے تو امید کرتا ہوں کہ جو ویڈیو بنایا اس میں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اندر کی جو آرگنس ہوتے ہیں ان کی مسلس کس طرح سے ڈی ایم ڈی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا دوسری جو مسکلر ڈسٹروفی ہوتی ہیں ان کے پیشنٹس کو بھی یہ پرابلم آتی ہے لیکن وہ تھوڑا سلو پروسس رہتا ہے اور ڈی ایم ڈی جو ڈیوشن مسکلر ڈسٹروفی ہوتی ہے اس میں پرابلم تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اور بارہ سال کے ساتھ آتے آتے جو بچہ ہوتا ہے وہ ویلچیر پہ یا بیٹ کے اوپر تک پہنچ جاتا ہے تو اس چیز کو روکنا بہت ہی ضروری ہے تو آج کے لیے اتنا ہی تھنکس موسیقی